ہلو فرینڈ اسلام علیکم چینل وائس آف قطر میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں دوستو اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی قطر میں جو کمپنیز ان کی سیلیز گیا کے ہیں تو اگر وہ کسی دوست نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں نے اس ویڈیو میں اس کا لنک دیا تھی آپ وہ ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں تو آج ہم دوستو بات کریں گے قطر کے ویزا کی کہ قطر کے لیے آپ ویزا کیسے لے سکتے ہیں تو تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ دوستو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکان دعا دیں تانکہ قطر کی مزید جو انفرمیشن ویڈیو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں تو چلو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ میں پاکستانی بھائیوں کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ مجھے باقی کا انٹری کے انفرمیشن نہیں ہے کیونکہ قطر کی ویڈیو کے لیے کیا رولز ہیں اس لیے مجھے پاکستان کا پتہ ہے تو میں پاکستان کے لیے بنا رہا ہوں تو سب سے پہلے جو ریکوارمنٹ ہے آپ کو پہلے پاسپورٹ چاہیے جس کی ڈیٹ چھ مہینے سے اوپر ہو پاسپورٹ کی ڈیٹ آپ کی چھ مہینے سے اوپر ہونی چاہیے ایکسپائر مطلب ڈیٹ یا اس میں چھ مہینے سے کم ڈیٹ نہیں ہونی چاہیے دوسرا آپ کے پاس کنفرم ٹکٹ ہونا ہے کنفرم ٹکٹ سے مراد ہے آپ کا ریٹرن ٹکٹ ہونا چاہیے آپ جتنے دلوں کے لیے جا رہے ہو واپسی کا ٹکٹ بھی آپ کا ہونا چاہیے وہ کنفرم ٹکٹ ہے اس کے بعد آپ کو جائے ہیلتھ کارڈ ہیلتھ کارڈ سے مراد مطلب آپ کا جو پولیو کارڈ ہے جو آپ گورمنٹ کے کسی آپسپیکٹر سے جا کے لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ہوتل کی بپنگ ہونی چاہیے جس ہوتل میں آپ رہوگے اس ہوتل کی بپنگ بھی آپ کے پاس لگ پر ہونا چاہیے اور اس کے پاس جو اہم چیز ہے وہ ہے کہ اپ کے پاس جو عمانوٹ ہے وہ ایک لاکھ پاکستانی ایک لاکھرسہ سے اوپر ہونی چاہیے یہ ٹھیک ہےelin ایک لاکھرسہ سے اوپر ہونی چاہیے اس سے کم نہیں حوجود ہے اگر اس سے کم ہو گئے تو آپ کا ویزا نہیں لگے گا ویزٹ کا تو باقی یہ ہے کہ آپ ادھر آ کے آسانی سے آپ چل دو مہینے کے یا ایک مہینے کے جب جتنے دنوں کے لئے بھی ویزٹ کرنے ہیں آپ وہاں ادھر آپ کسی نے اگر کوئی جوب سرچ کرنی ہے جوب تلاش کرنی ہے تو آپ واقعی جوب تلاش کریں اپنی ٹھیک ہے کوئی بھی ادھر اچھی کمپنی ہیں سیکیورٹی وغیرہ میں کوئی اور گورنمنٹ کی اگر آپ ادھر آ کے جوب سرچ کرتے ہیں ادھر آ کے اپلائی کرنی جا کے ویزٹ کے لئے ویزٹ پہ آنے کا زیادہ فائدہ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ ادھر آئیں اور ادھر سے آ کے آپ دوسرے مطلب کمپنیز وغیرہ میں اپلائی ایزی لی کر سکتے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے تو اور چیز ہے ادھر سے پائی فیس آپ کسی بھی کمپنی میں جا کے انٹرویو کرو 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 کہ اپنا اگر اپلائی کرتے ہو جا کے انٹرویو کرو کرو اپنا اور سارا کچھ آپ ڈیٹیل پوری کر کے اپنی تو آپ ایزی لی وہ کام کر سکتے ہو تو امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر مزید آپ کو کوئی انفرمیشن چاہیے تو میرے اس ویڈیو کے کمٹس میں آپ لکھتی جائے گا میں اس پہ مزید ویڈیو بنا دوں گا تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ